آواز اپنے اورنگا بات کی بھائی، ساجد بھائی، آمیر رہا، عشو بھائی، فاروق شاہ، یہ سب ساتھی موجود ہیں میں یہ اس لئے نام لے رہا ہوں کہ گوجشتہ سارے چار سار سے ہم اس کوشش میں رکھے بھی ہے کہ میرات اسلامیہ کے بیچ میں اتحاد ہو، اتفاق ہو مجھے کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے بھارت نگر کی بستی یہاں کے نوجوان یہاں کے بزرگ یہاں کی ماں بہنیں خابر ستائش ہے کہ وہ اپنے ایمان سے اپنی شریعت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی آپ کا میرے دل میں بہت احترام معاشی پریشانیاں ہو سکتی ہیں وارڈ میں ترخیاتی کام ہوں گے مگر اس کے باوجود ہمارے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کے نوجوان یہاں کے مساجد کی ذمہ دار یہاں کے مزرگ یہاں کی ماں بہنیں مستقل کوشش میں رگی ہوئی ہیں اس لیے بھارت نگر کی بستی اور یہاں کے بھائی میرے کے خابر احترام ہیں دوستوں ساتھیوں بات سیاست کی تھی ہو رہی ہے ہوگی کیونکہ ایک مفکر اسلام اپور احسن ندوی کا نام سنا ہوگا جس کو ہم علیمیہ کہتے ہیں ندوط علماء کے بانی مسلمانوں کی بہت بڑی شخصیت ان کی خبر کو دو سے بھر دے ان کے درجات کو برم کرے مسلمانوں کی رہنمائی کی انہوں نے انہوں نے کہا اگر تم تحجی گزار بھی ہو جاؤ پنچ وقتہ نمازی بھی ہو جاؤ اور اگر اپنی آنکھیں موجود و حالات سے بن رکھو گے تو تمہارا انجام بتر ہوگا مومن تو وہ ہوتا ہے جو حالات پہ نگاہ رکھتا ہے چیزوں کو سمجھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے کام کرتا دوستوں ساتھیوں آج ملک کے حالات اس ریاست کے حالات اس شہر کے حالات کس سرپ میں جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر ہوشیار ہونا سیاسی طور پر بھاشو ہونا سیاست کو سمجھنا یہ این عبادت ہے اتحاد کے کوشش کرنا یہ آج کے حالات میں جہاد ہے آج کے حالات میں ضرورت ہے دوستوں ساتھیوں جب اتحاد ہوتا ہے تو ہمارا ایک ایمیرے چنکرات ہے جب تھوڑا اتفاق نہیں ہوتا ہے تو مجھ جیسے آدمی کو شکست ہو دیا دیکھو گویشتہ دو ہزار چودہ میں مجلس کا میں امیدوار تھا کچھ مسلمان امیدوار اپکشت کھرے تھے سبیر موتیوارا نے دو ہزار ایک سو اکیس اٹھ گئے اپکشنبیدواروں نے تین ہزار اٹھ گئے اور اپنی شکست چند ہزاروں سے کیا ہوا اگر ہمارے بھیج پہ اتفاق ہوتا یہ امیدوار گھرے نہیں ہوتے تو میں بھی آپ کا میرے ہوتا ہوں آپ کے مسائل کو اسیمبری میں پیش کر سکتا ایک بار ہم چوک چکے ایک بار ہم سے غلطی ہو چکی ہے اب ہم سے غلطی نہیں ہونا چاہیے دشمن کی ساجیشوں کے تحر دو ہزار چودہ میں ہمارے اتحاد کچھ حد تک ٹوٹا تھا آج وہ ہی ساجیش ہے ہو رہی ہے بی جے پی جانتی ہے کہ مسلمان بی جے پی کو اوٹ نہیں دے سکتا پھر کیا کیا جائے ہم میں سے کسی کو آزاد امیدوار بنا کر کھا کر دیا جائے یہ وارڈ سے ایک وہ وارڈ سے ایک یہ وارڈ سے ایک انہیں ایک ہزار کھائیں گا انہیں دو ہزار کھائیں گا انہیں پاس سو کھائیں گا دوستو اور ساتھیوں پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے اسیمبری کے انتخابات ہوئے اس پہ کانگریس پارٹی کی حیثیت نیچے آ چکی ہے کانگریس پارٹی بھی بھارتی ہے جنفہ پارٹی اور شیو سینہ کی بی ٹیم ہے ساپ ٹھندوتو کی بات کرتی ہو سکتا ہے وہ کی مسلم امیدہ کو اٹھ دیں ٹکٹ دیں کیا ہوگا کانگریس کا مسلم چہے گا دو تیر ہزار ہوتھ کھا جائے گا کچھ اپک شبی دعا کھا جائیں گے پھر نقصان ہو جائے گا تو دوستو اور ساتھیوں ہم کو اس بات کی ضرورت کرنے کی ہماری پارٹی ہے بینشتہ سنتو دین اویسی ہمارے خواہد ہے مجھ کے ساتھ دو مسلمین جس کو ٹکٹ دے گی جو امیدوار ڈکری کرے گی اس کو کامیاب کرنا پورے اتحاد کے ساتھ اور جب اتحاد ہوگا تو کامیابی ہوگا ایک اور بات ہے پارلیمنٹ کے انتخابات سے یقین ہم کو مسارت ہم کو خوشی ہے مرے دوستو حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے پارلیمنٹ میں بنچیت بہجنگاری نے ساتھ دیا پارلیمنٹ میں ہرشوردن جادہوں نے ان کے اوٹ کٹا مسلمانوں کے اوٹ پڑے بودیش کے اوٹ پڑے مگر میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اوٹنگ کا پرسنٹیج کم تھا کیا وجہ ہے کہ پسپن ٹکے پاسٹ ٹکے سو ٹکے اوٹ کیوں نہیں ہوتے جس موڈی سے ہم نفرت کرتے ہیں بگر ایک بات تو آپ کو سمجھنا ہوگا وہ ایلیکشن کی بہت محنت کرتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں میرا بودھ سب سے مضبوط ہم کو ہر بودھ پر محنت کرنا ہوگا اس بات کی کوشش کرنا ہوگا کہ ہمارا ایک ایک اوٹ متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ وہ بودھ پر جائے ہماری نشانی پتن کو پڑے اور کامیابی ملے دوستو جذبات سے کام نہیں چلتا یقینا ہمارا ایمان ہے دعاوں کی اہمیت ہے نمازوں کی اہمیت ہے ارہا کی بھارگاہ میں مانگنے کی اہمیت ہے مگر میرے آخا نے بھی کہا وقت آنے پر میدان میں بھی آنا پڑتا ہے میرے آخا نے اپنی زندگی میں نبوت کی چاریس سار میں نبی بنے تریسٹھ سار میں اس دنیا سے اخصت ہوئے تیویس سار میں تیریان نو غزوے ہوئے نائنٹی تری چنگ کی دوستو ساتھیوں چنو کا مامرہ میرے حساب سے جدو جہت کا ہے محنت کا ہے پوری زمداری سے کام کرنے برہار مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بھارت نگر کی جنتہ بے خصوص میرے مسلمان بھائی ان رو بیسی بھائیوں تک جن تک میری آواز پہنچ گئی ہے ہمارے بودش بھائی یہ سب کو ایک جان بنیں گے ایک طاقت بن کر اٹھیں گے اور اکٹوبر میں ہم بتا دیں گے کہ ہم اس حلقے اسیمبری میں ایک بڑی تبدیلی رائیں دوستو ساتھیوں اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ساتھی اکبر بینجاری بہت بہت دون ہو جوان بہت ہمت وارا محبت وارا خوف کا مرت کا اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ملجور کر رہیں گے مگر ایک بات کا وعدہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے پیس آئیس ہی آتے رہوں گا تاہر بھائی آپ کے مکان پر چاہے مان کر پیتا رہوں گا اکبر بھائی آپ کے پاس بھی اور چاند پٹے آپ کے پاس بھی بھائی پریشان نہ تو تمہارے پاس بھی آؤ کیوں تو میں اپنے آپ کو آپ کا نیتا نہیں مانتا میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی میں آپ کو اپنا بیٹا اپنے گھر کا فلت مانتا ہوں کیونکہ بے خائد بیاریشترا ستید عویسی نے کہا عام خاص کے سٹریچ سے کہ میں آپ کا خادم ہوں تو امتیار جنگری کی کیا حیثیت غفار خادری کی کیا حیثیت ہم سب آپ کے خادم اور آپ کے بیچ میں خادم کی حیثیت سے آتے گا اس کے بعد اکٹوبر میں ویدان سبا کے چناؤ ہے چین مہینوں کے بعد مہانگر پارکہ کے چناؤ ہے ان تمام انتخابات میں ہم کو اپنی پارٹی اپنے خائد اپنے نشانے کو یاد رکھنا ہے یہی گزارش کرنا ہے برحال ایک بار پھر دل کی گھرائیوں سے اکبر بینجاری کو وہ بار بات پیش کرتا ہوں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے آج ہم کو آپ سے بتو کا مخافہ ہم کیا نظر کرے گا